اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید خیر خریہ سے ہوں گے بھئی میں آج بنا کے لائی ہوں کشمیری چائے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی جی سب بنانا شروع کرتے ہیں میں نے دو گلاس لیا ہے پانی کے اس میں دو چمچ میں نے ڈالی ہے کشمیری چائے اور اس میں چار لونگے میں نے ڈالی ہے تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈالے بلکل ایک چھٹکی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس سے پھر اس کا ذائقہ سہی نہیں آتا دو بادیان کے پھول میں نے ڈالے ہیں چار لونگے ڈال رہی ہوں اسے اچھی طرح میں نے پکانا ہے اچھی طرح تاکہ اس کا جو اصل کلر ہے وہ بلکل نکل ہے میں نے سبز لیچی بھی ڈالی ہے تھوڑے سے سونف بھی ڈالے ہیں دو دارچینی کے ٹکڑے بھی ڈالے ہیں اب میں اسے اچھی طرح ملاتی رہوں گی تاکہ اس کا ہاف پانی بچ جائے اس کا پانی آدھا بچنا چاہیے اسے اتنی دیر پکانی چاہیے اب میرا پانی تقریبا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آدھا جتنا بچ چکا ہے اب میں نے ایک پانی دو لٹر جتنا میں نے فریز کیا ہوا رکھا ہوا تھا ایک گلاس میں نے وہی فریز کیا ہوا پانی ایک گلاس پہلے ڈالا ہے دوسرا گلاس دو گلاس میں نے اس میں ڈالے ہیں اسے میں اچھی طرح پھینٹتی رہوں گی بار بار آپ دیکھ سکتے ہیں بار بار اسے پھینٹنا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ بلکل پنک سا نکلائے اور سب چیزیں جو اس میں ڈالی ہیں میں نے اس کا بھی ذائقہ اس میں آنا چاہیے یہ دیکھیں بار بار اسی طرح پھینٹنا ہے بلکل دیکھیں آدھا پانی بچ چکا ہے اب اس میں دوبارہ وہی جو فریز کیا ہوا پانی تھا دو گلاس دوبارہ میں ڈالوں گی اس کے تقریباً تین سے چار پورسیجر ہوتے ہیں پہلے کیوا بنتے ہیں اس میں دو دفعہ فریز کیا ہوا پانی ڈالنا پڑتا ہے اس کو بار 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 پھینٹنا پڑتا ہے اس کے لئے محنت کرنی پڑتے ہیں ذرا تو آپ دیکھیں بلکل اسی طرح بنائیے گا بلکل اس کا اصل پنک کلر آئے گا بار بار پھینٹی رہے ہیں بار بار پھینٹی رہے ہیں یہ دیکھیں پانی بلکل ہاف بچ چکا ہے اب میں اس کیوے کو ایک سائیڈ پر رکھ دیتی ہوں اور دودھ جو میں نے لیا ہے ایک کلو وہ میں اسے بوائل کر رہی ہوں اس میں تھوڑی سی چینی ڈالی ہے میں نے اور اسے اچھی طرح ملا رہی ہوں اب ڈرائی فروٹ اس میں ڈالی ہے میں نے پستا اور بادام جو ہے وہ بری کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے اس میں ڈالی ہے سونف تھوڑے سے ڈالی ہے سبز علیچے ڈالی ہے دودھ بوائل ہو چکا ہے اب اس میں میں کہوار ڈالوں گی جو اپنی مرضی سے میں ڈالوں گی جو کلر مجھے پسند ہوگا میں اسی کے مطابق ڈالوں گی جتنا آپ پنک کرنا چاہتے ہیں آپ اتنا ہی ڈالیے گا اگر زیادہ ڈارک ہے تو زیادہ کہوہ ڈال لیں یہ کہوے کا یہ فائدہ ہوتا ہے اگر زیادہ بنا کے آپ رکھ لیں تو تقریبا یہ پانچ سے ایک ہفتہ تک چل سکتا ہے کہوہ یہ بنا کے رکھ لیں آپ نے فریج میں جب چاہے دودھ گرم کریں اس میں خشک میوے ڈال کے اور وہ کہوہ ڈال کے آپ اسی وقت فوراں تیار کر کے بنا سکتی ہے یہ دیکھیں میں نے جو مجھے کلر پسند تھا میں نے اسی کے مطابق کہوہ ڈالا ہے اب میری کشمیری چاہ تقریبا پاک کی تیار ہو چکی ہے امید ہے آپ کو ضرور اب بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی یہ بن کے تیار ہو چکا ہے امید آپ ضرور ٹرائی کریں گے اور ضرور میری حوصلہ افضائی بھی کریں گے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ